تو کل اس ٹرائل میں ڈیٹ ہے کل تو شاید جج صاحب آئیں گے اب نیکسٹ کی جب ڈیٹ دیں گے چونکہ پروسیڈنگز ختم ہو چکی ہے اس لیے نیکسٹ کل جو ڈیٹ ملے گی وہ گیارہ تاریخ کی بعد کی ڈیٹ ہوگی دیکھو ہم پہلے دن سے جج صاحب کو بھی عرض کرتے رہے ہم حکم امتناہ گیارہ تاریخ تک تو گیارہ تاریخ کی بعد کی کوئی ڈیٹ پڑے گی تو دوہ سب یہ بتائیے گا جسا آپ نے گزشتا جو سٹیٹمنٹ دی کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے پریس کنفرنس کر کے پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے ان کو پارڈی ٹکٹ نہیں ملے گا یہ بلکل صحیح ہے چیئرمین بننے سے پہلے یہ بیانیاں تھا کہ ان کو زور زبردستی کے ساتھ جو ہے وہ پیچھے دکھے لے گیا ان کے لیے نرب گوشہ تھا نہیں دیکھیں ہماری دو چیزیں نہیں نہیں ہماری دو چیزیں وہ ہم نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ یہ بھی دی ہے اور وہ بھی دی ہم ضرور یہ رکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ان میں انوال ہے کہ ان کے ان کی فیملی پر باقی بڑے سخت حالات آئے جن سے مجبور ہو کر کہ وہ اگر کوئی پریسر بردات نہ کر سکے اور انہوں نے پریس کانفرنس کر لی تو کچھ سرکمسٹانسز میں کر لی لیکن ہمارے ورکر سپورٹر ہے اور پارٹی کی ایک پالیسی ہے متفقہ فالیسی یہی ہے جو خان صاحب کی طرف سے سٹیٹمنٹ تھی وہ ہم نے دی تھی کہ جو لوگ پریس کانفرنسز کر چکے ہیں ان کو ہم ٹکٹوں کے لیے کنسیڈر نہیں کریں گے تو کیا پوات چودری دیس تلوار کے نیچے ہیں دیکھیں جو جس نے بھی پریس کانفرنس کی ہے ان کو ہم کنسیڈر نہیں کر رہے ہیں یہ بڑا سٹیٹ پاروڈ سٹیٹمنٹ ہے یہ بتائے گا راول پیٹی میں شیخ شیف بھی الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے حوالے سے متعداد بیانات آ رہے ہیں آپ کی پارٹی کی کیا پالیسی ہے شیخ رشید سے مطلب ہے دیکھیں شیخ رشید صاحب کی اپنی پارٹی ہے اور اپنے پارٹی سو جا ہے وہ اسے الیکشن لڑ رہے ہیں اب یہ سلسلے میں کوئی پیسہ لڑی نہیں ہوا کہ کسی اور پارٹی کو کسی سپورٹ کرنا ہے کہ نہیں پہلال پی ٹی آئی کا ارادہ یہی ہے کہ ہر کنسٹیچیونسی پہ ہم الیکشن لڑیں گے اپنے نمائندے کڑے کریں گے اور کوئی سیر خالی نہیں چھوڑیں گے جس طریقے سے گزشتہ کئی ماہوں سے پی ٹی آئی اور اس کے ورکر سپورٹروں کے ساتھ جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کا آزم مستحقم میں خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور خان صاحب کا یہی فیغام ہے کہ انشاءاللہ ہم آخری بال تک لڑیں گے ہم آخری بال تک اپنا جدوجہد جاری رکھیں گے ہمارا سٹرگل رول اپ لاؤ کے لیے قانون کی بالا دستی کے لیے ہمارا سٹرگل جمہوریت کے لیے ہمارا سٹرگل انصاب کے لیے ہمیں عدالتوں سے توقع ہے انشاءاللہ تعالی وہ انصاب کریں گے ہم سپریم کورٹ سے فرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ شام احمود کو رشی صاحب کو جس گراؤنڈ پہ بیل دی گئی ہے آپ کائن لی سومٹو لے لے اس بات پہ اس بات کے تہہ تک جائیں کہ جس کو بیل ملی جس کے خلاف کوئی ایک بھی کیس نہیں بنا اس کو رات و رات بارہ کیس میں کیسے شامل کیا گیا جس طریقے سے لوگوں سے پیپر چینے گئے جس طریقے سے لوگوں کو زدقوب کیا گیا جس طریقے سے جمہوریت کے اس پراسس الیکشن سے ان کو باہر رکھا گیا اس پہ بھی سپریم کورٹ ضرور اپنی عدالت لگائے اگر آر اوپے عدالت لگ سکتی ہے تو سپریم کورٹ سے التماس ہے کہ اس بات پہ بھی عدالت لگائے کہ سارے پراسس کو کون داغدار کر رہا ہے اگر الیکشن فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ نہ ہوئے تو ایکانومی کا نقصان ہوگا جمہوریت تباہ ہو جائے گی عوام کو ان کے منتحب نمائندے نہیں ہوں گے ریل جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو عیونہ اور قانون کی سراسر خلاف ورزی ہے ہم عدالت سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی انصاب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس معاملے میں ضرور انشاءاللہ تعالی کوئی اقدام کرے گی لیکن ہم پی ٹی آئی کی ورکر سپورٹر کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے حوصلہ رکھیں آپ پورا من رہے اپنے سٹرگل میں رہے ان سخت حالات کے باوجود آپ کے سب سے زیادہ لوگوں نے نامنیشن پیپر فائل کر دی ہے انشاءاللہ تعالی آپ مضبوط رہیں خان صاحب کا یہی پیغام ہے کہ اپنا سٹرگل رہے اور پورا من رہے انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی اگر آپ کا کوئی قویسٹن ہوتا جی یہ بتائیے گا اس طرح جو سب سے بڑی لوگوں کی نظر ہے پی ٹی آئی کی نظر ہے وہ بیسی کے لیے کہ خان صاحب کیا الیکشن پر دیسکر سکیں گے اس طرح کیا پوزیشن ہے لیگلی آپ دیکھتے ہیں کہ کیا خان صاحب باقی الیکشن لڑ سکتے ہیں کتنے حضروں سے دیکھیں خان صاحب کی ہماری چاہت ہے کہ وہ خان صاحب الیکشن لڑے اور ہماری یہی سبمشنز ہے کہ خان صاحب کوالیپائیڈ ہے اور الیکشن لڑ سکتے ہیں خان صاحب کی تو کیا باقی ورکروں کو بھی لڑنے نہیں دے رہے یہی ہماری سٹیٹمنٹ تھی کہ نواز شریف جس پلان کے تحت آیا ہے وہ تو پورے ٹیم کو لڑنے نہیں دے رہا صرف ایک لیڈر اور دو کے اور تین کی باعد نہیں وہ تو کسی اور کو بھی لڑنے نہیں دے رہا وہ آپ کا حضار سے لے کے کے پی کے کوہستان تک جائے ہر جگہ میں کوشش کی گئی کہ وہاں سے لوگوں سے ان کے نامینیشن پیپر کی آنے میں سممشن کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہے تو قائین قانون کے مطابق خان صاحب کوالیفائیڈ ہے ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ خان صاحب کی نامینیشن فارم ایکسپٹ ہوں گے اگر وہ ریجکٹ بھی کرتے تو آپ ہی للا ہوگی اور انشاءاللہ وہ پارٹیسپیٹ کریں گے دیکھو کل اس ٹرائل میں ڈیٹ ہے کل تو شاید جج صاحب آئیں گے اب نیکسٹ کی جب ڈیٹ دیں گے چونکہ پروسیڈنگز ختم ہو چکی ہے اس لئے نیکسٹ کل جو ڈیٹ ملے گی وہ گیارہ تاریخ کی بعد کی ڈیٹ ہوگی دیکھو ہم پہلے دن سے جج صاحب کو بھی عرض کرتے رہے ہم کھوک میں امتنا گیارہ تاریخ تک تو گیارہ تاریخ کی بعد کی کوئی ڈیٹ پڑے گی تو دور صاحب یہ بتائیے گا جساں آپ نے گزشتا جو سٹیٹمنٹ دی کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے پریس کنفرنس کر کے پی ڈی اے کو چھوڑا ہے ان کو پارٹی ٹکٹ نہیں ملے گا یہ بلکل صحیح ہے یہ بیانیاں تھا کہ ان کو زور زبردستی کے ساتھ جو ہے وہ پیچھے دکھیلہ گیا ان کے لئے نرم گوشہ تھا نہیں دیکھیں ہماری دو چیزیں ہم نے ایک پالسی سٹیٹمنٹ یہ بھی دی ہے اور وہ بھی دی ہم ضرور یہ رکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ان میں انوال ہے کہ ان کے ان کی فیملی پر باقی بڑے سخت حالات آئے جن سے مجبور ہو کر کہ وہ اگر کوئی پریشر بردات نہ کر سکے اور انہوں نے پریس کنفرنس کر لی تو کچھ سرکمسٹانسز میں کر لی لیکن ہمارے ورکر سپورٹر ہیں اور پارٹی کے ایک پالسی ہے متفقہ پالسی یہی ہے جو خان صاحب کی طرف سے سٹیٹمنٹ تھی وہ ہم نے دی تھی کہ جو لوگ پریس کنفرنسز کر چکے ہیں ان کو ہم ٹکٹوں کے لیے کنسیڈر نہیں کریں گے دیکھیں جو جس نے بھی پریس کنفرنس کی ہے ان کو ہم کنسیڈر نہیں کر رہے ہیں یہ بڑا سٹیٹ پارورٹ سٹیٹمنٹ ہے دیکھیں شیخ رشید صاحب کی اپنی پارٹی ہے اور اپنے پارٹی سوجہ ہے وہ اسے الیکشن لڑ رہے ہیں ابھی اس سلسلے میں کوئی پیسہ لے نہیں ہوا کہ کسی اور پارٹی کو کسی سپورٹ کرنا ہے کے نہیں پہ لال پی ٹی آئی کا ارادہ یہی ہے کہ ہر کنسٹیٹمنٹ پہ ہم الیکشن لڑیں گے اپنے نمائندے کڑے کریں گے اور کوئی سیٹ خالی نہیں چھوڑیں گے ٹکٹ جاری کرنے پہ ابھی آپ لوگ کس پوزیشن پہ پہنچیں گے دیکھیں ٹکٹوں کے بارے میں ایک تو میں آپ کو بتا دوں مجھے جس طرح خبریں آئی ہیں تو کچھ لوگوں نے کوئی لسٹیں آپ سے شیئر کی ہیں کچھ ویسے شیئر لسٹیں کی ہیں کسی نے بھی کوئی لسٹ اگر شیئر کی ہے کوئی نعم آیا ہے وہ بالکل غلط ہے پریس کان پرنس کے تروں انشاءاللہ ہم پریس کان پرنس کریں گے پریس کان پرنس کے تروں انشاءاللہ سارا ڈیٹیل دیں گے آپ کے سامنے وہ نام سائن کر کے ہم الیکشن کمیشن کو بھی دیں گے ویب سائٹ پر بھی چڑھائیں گے وہی لوگ ہوں گے جس کو پارٹی ہم دس خطشوں دا کر کے سائن کر کے دیں گے جو بھی لسٹ پہلے آئی ہے وہ غلط ہے دوسری بات یہ کہ ہم ٹکٹس ہیں وہ فائنل کر رہے ہیں دو چار دنوں میں اور اس پر کوشش کر رہے ہیں اور اسے کانسلٹیشن ہماری جاری ہے اور آل موس فائنل ہو چکے انشاءاللہ ایک دو دنوں میں پیسل ابھی ہو جائے گا دیکھیں ہمارے جتنے بھی لیڈر تھے وہ لیڈروں نے جہاں جہاں تھے لیڈر اور ورکر سپورٹر سب نے اپنے نامنیشن پیپر فائل کر دی ہیں جن لوگوں پہ کیسز تھے وہ باہر آ چکے اور عدالت کو جا چکے اور عدالتوں سے ریلیپ لے چکے یا اگر وہ نہیں ہے تو وہ کل پرسو میں مطالقہ عدالتوں میں جا کر کہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے اور ہم تو پہلے دن سے کہتے رہے ہیں کہ دیکھیں اگر اتنا بڑا وقوع اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں دس ہزار لوگ انوال ہیں تو ہمارا پہلے دن سے یہی ہے کہ اس کے آپ انکوائری کرو اور کرو لیکن جس پہ بھی کوئی پرچائے لسپوس کل تک ہمیں نہیں پتا تھا کسی ایک کو بھی کہ شاہ صاحب بارہ اور ایف آئی آر میں بھی مطلوب ہیں کل پتا چلا رات کو کہ شاہ صاحب اور کیسز میں بھی انوال ہیں تو یہ پتہ نہیں کسی ایس ایف آئی آرے ہوگی جس میں ہماری لیڈرشپ انوال ہے کل تک جتنے کیسز تھے لیڈرشپ کو جتنی بھی کیسز کا پتہ ہے وہ مطالقہ ہائی کوٹوں میں جا رہے ہیں اور وہاں سے پروٹیکٹو بیل لاکھے مطالقہ کوٹوں میں پیش ہوں گے